فریکونسی آپ نے وہی لگانی ہے چھتیس پچاس ورٹیکل بارہ ہزار یہ فریکونسی آپ لگا لیں گے اب یہ نوڈ کر لیں کہ آپ کی جو ایک سو ٹائس ڈگری ہے لاو سٹ وہ اس طرف بائیں طرف ہے سات انچہ آپ نے دیش کو رائٹ سائٹ پہ کرنا ہے پیچھے در سات انچہ آپ نے اوپر کرنا ہے آپ کو لاو سٹ مل جائے گی سائٹ پہ جب لگائیں گے جو ہماری بائیں طرف والی سیٹ لائٹ ہے وہ ہمارے دائیں طرف یعنی دیش کے میں پیچھے کڑا ہوں اس طرف رسیب ہوگی اگر ایڈیش کے سامنے کڑا ہوں تو بائیں طرف یعنی اسی طرف ہی رسیب ہوگی یہاں پہ آتی ہے تو یہ میں نے ایک سو اٹھائیس کے لیے جہاں ایلن بی آپ نے رکھنی ہے پتری کا کتنا فاصلہ ہوگا یہ پتری جو ہے ہماری تین انچ کی ہوتی ہے تو تین انچ آپ نے اس پتری سے اوپر رکھنا ہے ہم دیکھیں یہ چھتیس پچاس کی ہماری فریکوینسی اور فورٹی پرسینٹ سگنل جو ہے ہمارے آرہے ہیں جو ہی آتھ پیچھے کروں گا تو یہ ہمارے فورٹی والے فیفٹی پہ چلے جائیں گے دیکھیں آپ کو اس کا سگنل نظر آ رہا ہوگا فیفٹی سکس پرسینٹ آ رہا ہے ففٹی سکس سے اوپر نہیں آ رہا جبکہ ایچڈی ریسیور کو میں اے بھی کر لیتا ہوں یہ اے بھی ہمارا ہو گیا ایچڈی ریسیور اور ایچڈی ریسیور پہ ہم یہ ہی لگا لیتے ہیں ایک سو اٹھائیس دگری ایک سو اٹھائیس دگری فٹہ پڑی ہے ایچڈی ریسیور ہے یہ زوم سگنل والا سورٹ پہ رہ لیکن اس میں ایک بھی سگنل ہمارے پاس یہ ہو نہیں ہو رہا ایلن بی سے ایلن بی تک کا فاصلہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہماری ایک ایلن بی ہے اور یہ ہماری سینٹر والی ہے سینٹر والی ایلن بی سے ہمارا یہ چھ انچ دور ہے یہ آپ کو چھ انچ نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارا تین انچ ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا یہ جو پتری ہوتی ہے یہ تین انچ کی ہوتی ہے یا نہیں یہ آپ کو ایشیا سیٹ کے نظر آ رہی ہے یہ تار سیدھی ہماری ایشیا سیٹ میں جا رہی ہے یہ دیکھیں سی بینڈ کی ایلن بی میں اور یہ چار ہٹ کے ڈیش ہے یہ سیونٹی وان پرسنٹ سگنل آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور اس کی جو سٹرونگ فریکوینسی ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں گیارہ سات سو پچیس سترہ ہزار پانچ سو ورٹیکل ایشیا کے ساتھ سیٹ کرنا چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایلن بی آپ کے سیدھے ہاتھ کے طرف آئے گی یعنی اس طرف آپ ڈیش کے پیچھے کھڑے بیٹ جائیں یا کھڑے ہو جائیں تو آپ کے دائیں ہاتھ پہ 119 کے آپ کو سنگنل ملے گے اگر آپ ڈیش کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں یوں اس طرح اس طرح آپ کو بائیں ہاتھ پہ یہ جو آپ کا ہینڈ ہے اس ہینڈ پہ آپ کو سنگنل ملے گا بنگا بندو 119 کا پاس آ رہے ہیں میں ان کو تھوڑا زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو بھی آئے ہوپ نظر آ رہے ہوں گے لیکن یہ بہت کم ہے ابھی چلے بھی گئے ہیں کیونکہ میرے پاس اس کی کورے جتنی اچھی نہیں ہے میرے پاس سنگنل اس کے نہیں اورے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنگا بندو 119 میں کبھی بھی ویڈیو نہ بناتا کیونکہ یہ اس کو ادھوری ویڈیو کہتی ہیں کافی دنوں سے آپ کے میسیجز آ رہے تھے تو تب ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے راڑ سے تھوڑا سا اوپر پکڑ رکھی ہے یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ راڑ سے تھوڑا سا اوپر میں نے الینبی کو پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تب ہی جا کے مجھے تھوڑے بہت اس کے سگنل جو ہیں وہ مل رہے ہیں یہ ریٹل جو ہے ہماری بالکل انہ سے سی بینڈ کے اوپر آتی ہے اور یہ تھوڑی سی دور آ رہی ہے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے پاس ایچی الینبی ہوتی ہے اس کی پلاسٹک ٹوٹ گئے جیسے آپ کے پاس سیمپل الینبی ہے یہ ہے ویسی سیمپل ہی تو میں اس میں تار لگا لیتا ہوں اور آپ کو سٹرونگ فریکوینسی سب سے پہلے دکھا دیتے ہیں سکرین پر یہ رہی ایٹی تھری کی سٹرونگ فریکوینسی جو کہ آپ کو سکرین پر سائیڈ سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں گیارہ زیرو پچاس ورٹیکل باتیس ساتھ سو تو یہ فریکوینسی یہ ورٹیکل میں ہے اب ہم اس کی ٹریکنگ کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں الینبی کی جو پوزیشن ہے وہ آپ نے سیم ٹو سیم اینسے سیکس والی ہی رکھنی ہے اور یہ اینسے سیکس ہے اب ایک بات جاد رکھئے گا کہ آپ نے ایٹی تھری جو ہے آپ کی یہ تھوڑی دور آئے گی ٹیش سے یعنی اینسے سیکس آپ کی یہاں اوپر آتی ہے تو ایٹی تھری آپ لوگ اینسے سیکس کے اس طرف آپ لوگ دھوڑتے رہتے ہیں اس طرف آپ کو نہیں ملنی یہ تھوڑا نیچے کر کے ملنی ہے یہ مجھے اس کے سیکنل مل چکے ہیں مجھے اچھا سیکنل مل رہا ہے آپ کو ایلنبی بھی نظر آ رہی ہے اور سامنے چھوٹی سکرین جو ہماری الگ ہے وہ اس پہ بھی آپ کو سیکنل نظر آ رہا ہے یہ ہل تھوڑی رہی ہے کیونکہ آتھ میں ہے تو میں اب پتری لگا کے ہماری ٹاٹس سکائل لگی ہوئی ہے ایشیا کے ساتھ ایٹی تھری کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے اور اس کے سیکنل آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آ رہے ہوں گے اب اس کی تھوڑی سی اور بھی فائن ٹیوننگ کرنے والی ہے آپ نے پوری نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ترچہ رکھا ہوا ہے اگر میں اس کو سیدھا رکھوں تو یہ پتری ہماری پانچ انچ کی دوری پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کی پتری کے نٹ لگا ہوا ہے ٹوٹل نیچے تک ہماری آن بی ساتھ انچ ہے آج کی ہماری فلائٹ ڈیش ہے اور اس پہ ہم نے ایٹی ایٹ ویڈیو کون چلانی ہے ایشیا کے ساتھ جہاں جہاں کوری جائے آپ کو دو فٹ سے بھی زیادہ اچھے سنگنل چار فٹ پہ ملیں گے ایٹی ایٹ اور ایٹی تھی اس کے ساتھ لگا کے چیک کریں گے ایٹی ایٹ کی سٹرونگ فریکونسی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے گیار ایٹی ایٹ کے آ رہے ہیں سٹرونگ فریکونسی کے دیکھیں کافی سٹرونگ ہے بیدن بی کی پوزیشن آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں پل کلوز ہیں اور فلائٹ ڈیش ہے فلائٹ پہ سکرین ہمیشہ کہ جو بینڈ کا زیادہ ہو یہ آپ کو سامنے سے بھی نظر آ رہی ہوں گی تو ہمارے سکرین فل ہیں آپ ہم جو ہے اس کے ساتھ اس کو پہلے فیٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری اس کو ایٹی سٹری آتی ہے یا نہیں دیکھیں اگر یہاں میں اس کی پیمائش نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بالکل قریب قریب ہیں یہاں پیمائش ان کی نہیں ہو سکتی آپ کو بہتر نظر آ رہا ہوگا تھوڑا اس طرف سے دبی دکھا دوں کہ ایلن بی کا روح جو ہے ہمارا کس طرف جا رہا ہے یہ سارا ہوتا ہے راڈوں پر منصر اگر دیکھیں آپ کی سی بینڈ کی پلیٹ جو ہے وہ سنٹر میں لگی ہوئی ہے ایلن بی کا روح سنٹر میں ہے تو ساری ایلن بی آپ کے ٹھیک آئیں یہ ہمارے سگنل آ رہے ہیں کافی ہیں مطلب ہماری سیٹلائٹ ان سگنل میں چل جائے گی ایٹی ایٹ یہ سٹرونگ فریکوینسی ہے یہ آپ لگا کے سگنل آسانی سے ٹریک کر سکتے ہیں یہ سگنل ہمارے آ چکے ہیں میں اپنے کیمرو مین بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ کو سنگنل چیک کر رہے ہیں ایلن بی دکھائیں یہ تینوں ایلن بی ساتھ ساری ہے نا ایلن بی کلیر نظر آ رہی ہے ہاں جی یہ ایلن بی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہماری کلیر ہیں اور فیٹ ہیں یہ تینوں اس طرح اکٹھی آ سکتے ہیں اب اس کو بھی ہم لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم جہاں سے ایک اور پتری لے کے اس کو یہاں اٹیچ کر لیتے ہیں کہ فریکنسی ایلن بی سکس کی گیارہ زیرو نبی یا بارہ چھے سو اٹھاسی ورٹیکل ستائیس پانسو یہ وہ لکھا لیں پانسو گیارہ ورٹیکل نو تیس ہزار پانسو دیکھیں آپ کو ایلن بی سکس کا سگنل جو ہے وہ مل رہا ہے تھوڑا آپ ایلن بی کو آگے پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ کو اس کا سگنل سٹرونگ ملے ابھی ہم سٹرونگ اس کا سگنل کر رہے ہیں یہ اس کا سگنل جو ہو گیا ہمارے پاس سٹرونگ فول فول سگنل ہو گیا اور کہاں پہ ہوا ہے دوسرے نٹ پہ یہ دیکھیں پتری ہے کہ سٹارٹنگ میں پہلا سراخ اور دوسرے سراخ پہ ہمیں جو ہے اس کا سگنل مل گئے اب آپ نے یہ سراخ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اینڈ ڈبل ایک سکس کا جو سگنل ہے وہ یہاں اس دوسرے سراخ میں ملے آپ ویڈیو کون کی فریکوینسی لگا لیں اٹھاسی کی جو سب سے سٹرونگ ہے ہرزنٹل تیس ہزار گیارہ زیرو پچاس ہورزنٹل تیس ہزار یہ ویڈیو کون کی فریکوینسی ہے گیارہ زیرو پچاس ہورزنٹل تیس ہزار یہ فریکوینسی ہے اس دوسرے سراخ پہ آپ نے رکھ کے ٹریک کی تھی جو ہے اینڈ ڈبل ایک سکس یہاں آپ نے رکھ کے ٹریک کی تھی اگر آپ یہی پہ اسی ایلن بی کو الٹاتے ہیں کیسے الٹاتے ہیں اس کا روح اس طرف کر دیتے ہیں اور یہی پہ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھیں اس فریکوینسی کے سگنل مل جائیں گے لیکن یہ فریکوینسی آپ کی ویڈیو کون کی ہرگز نہیں ہے یہ وہی آپ کی اینڈبلہ سکس کی فریکوینسی ہے کیونکہ ہم نے یہاں ایلن بی کی پوزیشن کو چھڑا ہے تب ہی ہمیں سگنل ملے ہیں تو ایلن بی کی پوزیشن کو ہم نے نہیں چھڑنا ہے ایلن بی کو ہم نے سیم ہی رکھنا ہے اور یہاں تیسرے سراخ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو کون کا سگنل جو ہے وہ مل رہا ہے تیسرے پہ آپ نے رکھنا ہے آج تا اس آپ کو یہاں تھرڑا سگنل ملے گا جیسے یہ آپ اس کو چوتے پہ لے گئیں گے تو آپ کا سگنل جو ہے وہ فول ہو جائے گا یہاں پہ بھی آپ کو فول نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی سراغ پر تو اس کو تھوڑا نیچے رکھ رہے ہیں اس کو اوپر نہیں لے کے جا رہے ہیں مطلب اس کو اوپر این ڈبلہ سکس کے برابر اگر لے کے جائیں تو ہمیں جہاں اس کا سگنل جو ہے وہ ویڈیو کون کا نہیں ملے گا ہم نے اس کو چوتہ سراغ پر رکھ کے تھوڑا نیچے رکھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ سگنل آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہمیں مل گئے ہیں اے آر ویڈیو اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر کوئی دوسری ڈیش لگائے آپ چینل تلالے سپورٹس کے سامنے بیٹھے ہیں اور ڈیش کی طرف موہ ہے آپ کا تو آپ کے دائیں ہاتھ کی ساتھ سیدھے ہاتھ کی طرف لگے گی اور اگر آپ ڈیش کے پیچھے بیٹھے ہیں یا پیچھے کھڑے ہیں تو آپ کے لیفٹ ہینڈ کی ساتھ لیفٹ جو آپ کا ہاتھ ہے یا بائیں ہاتھ اس ہاتھ پر آپ کی آنگ بھی لے گی پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جگہ کیسی ہونے چاہیے جگہ ایسی ہونے چاہیے کہ آپ اگر سینٹر میں بھی یا سٹ لگائیں تو یہاں سے زیادہ نہیں رسیب ہو جائیں مقصد یہ کہ پیچھے اس کے دیوار یا دراس یا کو مکان یا رائیڈ سائیڈ پہ کچھ بڑی دیوار نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو سائیڈ علم بی لگانے میں پرابلم ہو تو آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ آپ یا سیڈ بھی اس لیش پہ سیڈ کر سکیں اور ایڈ سیڈ بھی سوٹر ٹیوی واری فریکوئنسی ہے اور بہت ہی جلدہ آپ کو اس کا سینٹر میں مل جاتا ہے باقیوں کے لیش پہ باقی جو جا سٹ پہ فریکوئنسی ہیں ان پر سینٹر آتے ہیں لیکن بہت لیٹ آتے ہیں اور بہت کام آتے ہیں ایک حال سے بھی برابر ایڈجسٹ بندہ نہیں کار ساتا اتنے فاصلے پہ جاتی نہیں ہے جتنے فاصلے پہ لے کے جانی ہوتی ہے یہ دیکھیں سینٹر اس کے آل موسٹ اچھے آ رہے ہیں میں تھوڑا اس کو آگے کر رہی ت ہے آپ کے سامنے سے یہ کر رہا ہوں تھا کہ آپ کو سیٹ کرنے میں مسئلہ نہ ہو اور آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو جائے کہ تھوڑا سا آپ آگے پیچھے کریں گے تو کوئی خرق نہیں پڑے گا میں زوم کر کے آپ کو دکھا رکھتا ہوں یہ آپ کو سینٹر تو یہ ابھی ساڈ پرسینٹ ہے ابھی دیکھیں جیسے میں تھوڑا سا سپاکے کیا ہے تو یہ سکسٹی سکسٹی سیون سکسٹی فائیب چلے گئے ہیں اور یہ سکسٹیون ہے آلن بی کو بھی ساتھا آپ نے روٹیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ سکسٹی سکسٹین فائیب سکسٹی فور آ رہے ہیں میں اس کا فاصلہ آلن بی تک بن رہا ہے بیس انچ انیس انچ آلن بی جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں آپ اس کو اس طرف کریں گے تو یہ تھوڑا اور بھی بڑھ جائے گا 21 انچ یعنی 20 انچ میکسیمم آپ نے اس کا فاصلہ رکھنا ہے تو وہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہے یہ سکسٹی ایٹ پرسینٹ اگر اللہ ہوتا ہے تو میں آپ کو چینل بھی چلا کر رکھاتا اللہ نہیں ہے ہمیں چینل دکھانا تو میں رزک نہیں لوں گا میرا بہت پرانا چینل ہے اور میں نے کافی میند کی ہوئی ہے تو میں اس کو بلکل نہیں لوں گا بلار بلار بھی نہیں کروں گا چینل یہ وہی فرکوینسی ہیں جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے بلیک تھی اب بلیو ہو چکی ہیں اور تھوڑا سا ابھی بھی مریض مجھے سگنل سٹرانگ چاہیے